موسیقی 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 یہ مشکل سے دیر سے سٹریم ہوں گی جس طرح سے میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں پکانا بتا رہی ہوں تو اس لئے آپ اس کو بالکل من دھوئیے گا اسی طرح سے پس اس کو صاف کر لیجئے گا اور یہ دونوں چلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ کی چلیاں اس میں سے دبانے سلکل کا دودھ نکلتا ہے تو اتنی نرم اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ اتنی نرم ہونی چاہیے زیادہ سخت نہیں ہونی چاہیے جو بہت زیادہ سخت ہوتی ہیں تو ان کو پھر بوئل کر کے ہی کھایا جاتا ہے تو یہ تھوڑی نرم ہے تو نرم کی ہی ریسیپی میں آج آپ کے ساتھ بتانے والی ہوں تو یہ اس کے بال میں نے اچھی طرح سے پہلے صاف کر لی ہے تو اب بوز اس کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کے لیے یہاں تو چھوڑی بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور اگر آپ زیادہ تیز نہیں ہے چھوڑی تو آپ اس کو اس طرح سے تھوڑا سا کٹ لگا بس اس کو میں نے پہلے گول سا کٹ لگا رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسانی کے ساتھ یہ کٹ جاتی ہے اس کے چھوٹے پیس اس لیے کر رہی ہیں کڑائی تھوڑی چھوٹی ہے اگر آپ پڑے برطل میں بنا رہے ہیں تو آپ اسی طرح ثابت کو بھی بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے ہیں میں نے اس کے اور اسی طرح دوسری چلی کے بھی کر لوں گی بہت نرم ہے اور یہ بہت تیسٹی لگتی ہے جب میں اس طرح سے بناتے ہیں اس کو اور اس کو بھی درمیان میں سے اس طرح پہلے کٹ لگا لیں گے اور پھر چھٹکے کی مدد سے اس کو بھی دو پیسز میں میں کٹ لوں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی آسانی کے ساتھ کٹ گئی ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا مسالہ تیار کریں گی جو مسالہ ہم پہلے لگائیں گے تاکہ اچھی طرح اندر جاؤں پھر جذب ہو جائے گا ہماری چھلیوں کے اندر سب سے پہلے بہت دو ٹیبل سپون میں نے اوائل لے لیا ہے اوائل گھیہ آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا نمک اٹ کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈال لوں گی اور تھوڑا سا لال مچوں کو پاورڈر ڈال لیں گے اور اس کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے تمام سپائسز آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھا سا مکس کر رہی ہیں اس کو اور اچھا سا مکس کرنے کے بعد اب اس کو ہم اپنی چھلیوں کو پر اپلائے کر لیں گے اور یہ مسالہ تھوڑا اس لئے تیار کیا ہے کہ باقی ہم بعد میں بھی لگائیں گے یہ صرف اس لئے لگائے کہ یہ اندر تک جذب ہو جائے گا اس کے اندر اور بڑی ٹیسٹی لگے گی نیچے تک ہماری چھلی جو ہے چھلی بھی بولتے ہیں بھٹا بھی بولتے ہیں مکہی بھی اس کو بڑے ناموں سے بلائے جاتا ہے اپنے اپنے علاقے میں اپنے قبیلے میں اپنے اپنی زبان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے اپلائے کر لیں گے اس کے اوپر اس طرح سے یہ نیچے تک چلا جائے گا جب یہ پکے گا تو پھر یہ نیچے تک بڑی ٹیسٹی سی تیار ہوں گی ہماری چھلیاں تو سب سے پہلے ان کے اوپر میں نے لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ بھی ہیں تو آپ زیادہ بھی اسی میتر کے ساتھ بنائیے گا تو آپ کو بہت پسان لائے گی یہ ریسیپی تو اب یہ فائل پیپر میں نے لے لیا اگر آپ کے پاس یوز ایپل پڑا ہوا ہے ایک دفعہ آپ نے یوز کیا تھا تو وہ بھی آپ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں تو اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے اس کے اندر اور اچھی طرح سے بھی وز ریپ کر کے تو اس کو بس ساروں کو ہم پہلے تیار کر لیں گے یہ ریی یوز فائل پیپر میں یوز کر رہی ہوں پہلے بھی میں نے اس کو آئس کریم کی ایک ریسیپی میں یوز کیا تھا اگر آپ کے پاس نیا ہے پرانا ہے آپ دونوں یوز کر سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی پیکنگ کر لی میں نے فائل پیپر کے ساتھ اور اس کے اندر یہ جب تیار ہوں گی تو اس کا کلر چینج نہیں ہوگا جو سیکھنے سے کالی کالی ہو جاتی ہیں اور ٹیسٹ میں بھی فرق آ جاتا ہے تو وہ بالکل نہیں ہوگا بہت زبردست اور ٹیسٹی سی یہ تیار ہوں گی تو سب سے پہلے اس کو فائل پیپر میں میں نے دھاپ لیا ہے تو اب وز کور کر لیا ہے دوسری طرح وز یہ میں نے کھلا نمک لیا ہے جو کہ بزاروں میں کھلا ملتا ہے پیکٹ والا نہیں ہے تو یہ اس لیے لیا ہے کہ یہ جو ہے یہ رفلی رفلی ہم نے اس کو یوز کرنا ہے اس کو ہم نے کھانوں میں تو یوز نہیں کرنا اور چھلی بھی ہماری جو ہے وہ بالکل ہم نے پیک کی ہوئی ہے تو اس لیے میں نے کھلا نمک اس کے لیے لیا ہے ایک کلو اور اس کو اچھا سا گرم ہونے کے لئے چولے کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کے جو بڑے بڑے ڈھیلے سے ہیں ابھی مزید جب جون جون یہ پکے گا تو بہت زیادہ بڑے بڑے ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو اتنا ہی زیادہ اچھا سینک لگے گا ہماری ان چلیوں کو تو سب سے پہلے ہی جو میں نے اس کو چیک کر لیا تھا تھوڑا ہمارا نمک گرم ہو گیا تھا تو اب میں اس کے اندر یہ چلیاں رکھ لی اور اس کے لئے میں نے لوہے کی کڑائی یوز کیا ہے کیونکہ اس میں بہت جلدی نمک گرم ہوتا ہے اور بہت جلدی ہماری چھلیاں تیار ہو جاتی ہیں تو اس لئے میں رکمنٹ کروں گی کہ اگر آپ کے پاس بھی لوہے کی کڑائی تو آپ ضرور اسی میں بنائیے گا تو پھر آپ کے یہ ریسپی بہت اچھی بنے گی تو اب اوپر سے یہ سائیڈوں سے نمک لے کے میں نے اس کو پر سے کور کر لیا اور اب اس کو قریباً دس منٹ کے لئے ہم ڈھاب دیں گے اور چولے کی آنچ کو تھوڑا سا میڈیم رکھنا ہے نہ تو بہت کم رکھیں گے نہ ہی فل آنچ رکھیں گے بس درمیانی سی آنچ کے پر اس کو میں نے دس منٹ کے لئے پکایا ہے تو اب دس منٹ ہو گئے تھے اب اس کی ہم سائیڈ چینج کر لیں گے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھی طرح سے ہماری یہ چھلیاں پک سکیں اور نیچے سی جو نمک تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اور یہ جل بھی رہا اور ڈھیلے ڈھیلے بھی آگئے لیکن یہ جتنے زیادہ بڑے بڑے ڈھیلے بنیں گے اتنی زیادہ یہ ہیٹ زیادہ دیں گے اور چلی ہماری آسانی کے ساتھ پک جائے گی اور مزید دس منٹ کے لئے اس کو میں نے ڈھک دیا تھا اور دس منٹ کے بعد اب یہ بیوز اچھی طرح سے پک گئی تھی ایک دفعہ اس کو چیک کر لیتے ہیں کیونکہ چیک کر کے ہی پتا چلے گا کہ یہ کتنی پکی اندر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی کے ساتھ چھوڑی جو اندر جا رہی ہے تو اس کا مذہب ہے کہ یہ اچھے سے پک گئی ہیں ہماری چلیاں تو بیوز اس کو آسانی کے آہستہ آہستہ بس نکال لیں گے کیونکہ کافی گرم ہے نمک بھی اور یہ فائل پیپر بھی تو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ اس کو کھولیے گا تھوڑا سا تھنڈا ہو لینے دیجئے گا پھر ہم اس کو کھولیں گے اور اسی طرح جو باقی چھلیاں وہ بھی ہم اس نمک کے اندر بھون لیں گے اور اس نمک کو ہم کانوں میں یوز بلکل نہیں کریں گے بلکہ اگر آپ کبھی کوئی چیز بھوننا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کے اندر کےک وغیرہ بنانے کے لئے جب نیچے یوز کرتے ہیں تو اس طرح آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اب وہ تھوڑا سا فائل پیپر کو ٹھنڈا ہونے دیا اور اب کھول رہی ہوں لیکن ابھی بھی بہت زیادہ گرم ہے یہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما شاء اللہ سے کتنا زبردستہ اس کا کلر آیا جو ہم نے اس کو اوپر آئلنگ کی تھی مسالے اور آئل کی تو اس کی مدد سے یہ اچھی طرح سے پا گئی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جب یہ کچھی تھی تو ان کا کلر کیسا تھا اور اب یہ پا گئی ہیں تو ان کی کتنی زبردستی لوک آئی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت زبردستہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل کالی بھی نہیں ہی ہماری چھلی ہیں اکثر ہم سیکے جب بناتے ہیں تو بہت کالی کالی جو کالی جو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا نہیں آتا ان کا جب ہم ان کو کھاتے ہیں تو اسی طرح یہ دیکھو تینوں آپ کے سامنے اچھے سے بن گئی ہیں لیکن کافی گرم ہے اس لئے میں اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ نکال رہی ہوں ہاتھ بھی نہیں لگ رہا یہ اتنی زیادہ گرم ہے تو ابھی میں نے دوسری پلیٹ میں ڈال لی ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہے جو کچھی چلی تھی جب تو اس کا کلر ایسا تھا اور اب یہ اچھی طرح سے پا گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں فرق دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب اس کے لئے لیمن لگا رہی ہیں تھوڑا سے میں اگر آپ اس کو بہت زیادہ کلر دینا چاہتے ہیں تو آپ پندرہ پندرہ منٹ کا ٹائم دے کے اس کو اس طرح سے پکا سکتے ہیں اور اب لیمن لگانے کے بعد تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی اس کے اوپر لگائیں گے جو پہلے ہم نے تھوڑا لگایا تھا وہ اندر تک جذب ہو گیا تھا اور اب اوپر سے تھوڑا سا لگائیں گے اور باقی بھی اسی طرح میں تیار کروں گی اور اب ان کے پر تھوڑا سا نمک لگا لیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بہت زیادہ کم کسی طرح بھی اب لگا سکتے ہیں چاٹ مسالہ اور نمک مکس کیا ہوا ہے وہ مسالہ میں اس کے اوپر لگاؤں گی تھوڑا تھوڑا ہم تھوڑا کم تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس لئے میں تھوڑا کم تیکھا ڈال رہی ہیں اس کے اوپر اگر آپ زیادہ چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہینا ویوز بلکل نیو اور زبردست سی ریسپی اور ٹیسٹ بھی آپ اس کا کمال پائیں گے جب آپ اس کو ایک دفعہ یوز کریں گے تو ویوز ایک دفعہ تو اس کو میرے کہنے پر آپ ضرور ٹرائے کریے گا بہت زبردست ریسپی ہے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند دائے گی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے اور ویوز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل پر ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی سائٹ پر لگئے گھنٹی کی نشان کو بھی دبا لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے